گشیر میں جتنے بھی ہمارے جو پیرنس ہیں جو والد ہیں وہ آپ کوئی قصد نہیں شوڑتے ہیں اپنے بیٹھوں اور اپنی بیٹھوں کو تعلیم دلانے میں وہ قصد نہیں رکھتے ہیں چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے لیکن تعلیم آپ کو دلانے ہوئے اس لئے میں کچھ بچوں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے تو اس لئے یہ پہلا اساس ہے آپ لوگوں کا اور کرنا ہے تو سماج میں بہت سارے جو ہے جو زندگی کی شروع میں وہاں میں آپ کے بہت بڑے بڑے رول ہے لیکن ایک رول آج یہ ہے کہ یہ جو جمہو کشنے کے اور سارے دو سانوں میں ایک بہت بڑے پروگرام کا شروع ہو رہا ہے اس کو بہت ہے ریجل ریولوشن ریجل رکھتے ہیں اور میں اپنے یہاں پہ درکر فارا میرے ساتھ پیچھے بانچی تھی میں اس سے پوچھ رہا تھا شاید آپ بھی مجھے اتبار میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کہ شاید وہ جو ریجل ریولوشن اور ہندو سان میں اور اشمیر میں اگری گلچر میں اور خاص پر ایلیویر میں ہونا ہے تو سرکار میں یہ سوچا ہے یا اگر اس کو کامیہ بنا رہا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں آپ پوچھتے ہیں بھئی رہ میں کتنے لوگ ہیں کتنے پڑے لکھے ہیں کتنے نوکری گم ہیں کتنی زمین ہیں کتنے جانور ہیں کتنے کیا ہے وہ ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اور آکے آپ اس اپنے دفتر میں اس کو شاید کو ڈیٹ کرنے تھے جمع کرنے تھے اور کہیں ایک سار دو سار چار سار بات اس کا نتیجہ نہیں کر کے آپ کی جو آج کے سسٹم ہے آپ جب گاؤں میں جائیں گے کیونکہ آپ صرف بڑی اس کی انتری کرنی ہوگی آپ جیسے آپ کا ادھارکار ہے ہم سار کا ہر کسی کیجئے میں ادھارکار ہے اس ادھارکار سے ہماری پہشان ہے ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم کہاں ہیں اور پوری ہماری جو ہے اس کے جانور پوڑلی اس میں ہے اسی طرح سے فرکار میں یہ سوچا ہے کہ ہمیں ہر جیلور کا ایک نمبر ایک ایڈنفکیشن نمبر اس کا ایک قسم کا ادھارکار بھونا چاہیے وہ جو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ گھر سے نکل کے باس پر بیٹھ کے جب میں وہاں چلک میں کہاں ہوں نکل آپ ٹیکنالوجی کا یہ زمانہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹریک کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ بچے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیونکہ آپ کیوں موبیل تو آپ کو آتا ہے موبیل میں کیا کرنا وہ آپ کو سیکھنے میں کوئی بہت زیادہ دکت نہیں ہوگی لیکن فیلڈ میں جا کے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کو یہاں پر دو ہفتوں میں سیکھنا ہے میں آپ سب بچوں کو بتا جاتا ہوں کہ جمہو کشمیر نے ایک بہت بڑا ایک پروگرام کا ایک اس کی شروعات ہو رہی ہے ہم نے اگلے چال بانچ سالوں میں ڈائی لاک جو ہمارے اجکیٹر یوز ہیں بچے ہیں اور بچی ہیں ان کو ہم نے ٹرین کرنا ہے آپ دعوے میں اپنے علاقے میں اگلی کارچر میں بزنس کریں اگلی کارچر میں وہ بزنس کریں تاکہ اپنے لئے اپنا روزگار وہ ڈھونے اور پوروں کے لئے ڈھونے ابھی اقتدائی الفاظ میں ڈاکٹر پارر میں ہم نے آپ کو بتایا ہے روشنس کرائے ساوس کو کہ یہ جو پشو سکھیز کی ٹریننگ ہے یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جو اپنے آپ میں ایک موپوری ٹریننگ ہے توجہ مبتود کروں گا سر سر ہر پچاس دہی خواتیر جو جو سوک رکھتی ہے جانوروں کو پانتے ہیں پچاس میں سے ایک لڑکی سیلیکٹ ہوتی ہے پشو سکھیز کی اور تک اس طرح یہ جو سو بچیاں ہیں ہر ایک بچی پچاس پچاس اور تم میں سے ایک بچی سیلیکٹ ہوئی ہے جو ایج گروپ میں اٹھانہ سے چالیس سان کی پیچ ہے چونکہ ٹائم نہیں ہے میری استدھا رہی گا ڈاکٹر پشو تم جیسے وہ دکھا دیلے یہ پشو سکھیز جو ہے یہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے ایسی ٹیم ہے جن کو میرے ان افسران جو سفر اول میں تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر ارشد صاحب ہے ڈاکٹر رفیق الرحمان ہے ڈاکٹر جعوید ہے ڈاکٹر محسن ہے ہماری خوش قسمتی یہ ہمارے ہی سٹوڈنٹ ہے ہم نے ان کو پڑھا رہا ہے ہمارا جانوار پاننے والا گریب کساب گریب فارمر ہے اس کے قرآن آپ کو ایک رابطہ ہونا ہے مہدہ و محصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ہر کسی آخری ایک کلومیٹر تک آپ کی رسائی ہوگی چاہیے ہیں جہاں دور درام علاقے میں کوئی جانور پاننے والا آدمی ہو جس کو ٹریٹمنٹ کی قدمی دستی آگی ہیں آپ لوگوں کو وہاں وزٹ کرنا ہے آپ کے وہے گرم میں یہ بھی بتایا گیا ہے مہینے میں بیس وزٹ آپ نہیں کرنے پشو سکھی پروگرام کے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو شوک ہونا چاہیے جانور رکھا جس طرح آپ دکھا رہے ہیں ہم پشو سکھیس کے اس موردل میں وہ کچھ ایسے چیزیں جانور کے مطلق پہلے سے ہی جانتاری ہوگی چاہیے ہیں استفادہ ہو آپ کو انفارکشن میں آپ کو یہ بھی پتہ چل رکھا ہے کہ گائے کی جب ہیٹ آتی ہے یا گائے گرمی پہ آتی ہے ایسی کونسی علامت ہے جہاں ہماری گائے دکھیں موسیقا 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 آآآآآآ ہم ایک حانک تو طرح موسیقا 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 یہ ایک سیکلی یہ ہے وہ جو ہاتھ برید وانا کام دور آمد ہے سر اس کو رسید پیگر سفیدن یہ وانا یہ یہ ناستر 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 ہاتھ 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 وقتلی فاصلی سکیم اس کو سکیم ابار تو ہاتھ ہاتھ موسیقی